السلام علیکم امری ون کیسے آپ سب لوگی کہیں آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے اور میں ہوں شوکفتہ علی اور وہ کشنر ونگ سادر میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں سو آج ہم ES6 فیچرز کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں جواسکرپ یہاں ریاکٹ.js میں کام کرنے سے پہلے دیار دی میجر ٹھنکس جو آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ ES6 اگر کوئی کہتا ہے تو یہ کیا چیز ہے تو ES6 جو ہے یہ ECMA سکرپ جس کو جواسکرپ کہا جاتا ہے انہوں نے یہ پرگرامنگ لانویج بنائی تھی European Computer Manufacturer Association اس کا پوری سٹینڈ فور ہے تاکہ آپ کے جو ویب پیج اپلیکیشنز ہیں وہ پرفورم کر سکے براوزر کے اوپر اس طریقے سے یہ ارسا آفیشلی کلائنٹس ہے اس سکرپٹنگ لانویج اس کا جو ہے وہ سرور سائٹ سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اسی کے ساتھ ساتھ ES6 اور ES5 میں فرق ہے بس کچھ خاص فرق نہیں ہے اگر آپ ورڈنس کا ڈیفرینشیٹ کہیں تو غلط نہیں ہوگا ES5 جو ہے وہ last generation تھی next generation اس کے ES6 ہے اور زائسی میں جب بھی کوئی نیا generation کریٹ کی جاتی ہے یا کسی بھی چیز کو اپگریٹ کیا جاتا ہے تو اس میں کچھ نئے ایسے فیچرز ہوتے ہیں جن کو ڈیزائن کیا جاتا ہے اگر یہاں پر اس اس کے اس کے کچھ فیچرز ایڈ کیے گئے ہیں جاویسکرپ کے جیسے کہ arrow فنکشنز ہیں ریسٹ ہیں سپریڈ آپریٹرز ہیں یہ وہ فنکشنز ہیں جو ES6 کے اندر ایڈون کیے گئے ہیں تو سمپل ECM اسکرپ کو جاویسکرپ ہی کہا جاتا ہے اور ES6 جو ہے ارسا next generation version of جاویسکرپ so i hope لیکچر کلیر ہو گیا ہوگا ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل ایکن کو پریس کرنا مت بھولیے کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ